اسلام علیکم خبرے ٹی وی ڈارٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زائدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے چند دن قبل ہم نے ایک سٹوری کی تھی کچھ بچوں کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ آدھی رات کو پولیس نے ہمیں گھر سے نکال دی ہے خاتون جو ہیں ہمارے والد کی دوسری بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں ہمارے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ہم نے ان کا موقف سنا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں پولیس نے ایسا کچھ نہیں کیا تو خبرے ٹی وی کا یہ ماننا ہے کہ دونوں طرف کی سٹوری جو ہے اور حقائق ہیں عوام کے سامنے آنے چاہیے کہ پولیس کو انہوں نے بہت برا بھلا کہا پولیس ہمارا ایک دارہ ہے اور ہماری محافظہ پولیس توزن میں نے بھی پولیس کو بہت کچھ بولا کیونکہ ہم جب ایک طرف کی سٹوری سنتے ہیں تو ہمارا موقف یہی ہوتا ہے لیکن آج میرے ساتھ دوسری طرف کی سٹوری موجود ہیں وہ خاتون موجود ہیں تو اس شخص کی دوسری بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنی سے چاہی ہے اور کتنی سے چاہی نہیں ہے اسلام علیکم تو آپ کا نام کیا ہے نرگیس اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ بچوں کا کہنا تھا کہ آپ ان کی والد کی دوسری بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں تو واقعی آپ نے ان کے والد سے دوسری شادی کی ہوئی ہے جب ان کی مدر چلی گئی تھی گھر چھوڑ کے 2019 میں ان کو ڈیورس ہو چکی تھی اسی کیس میں اس کے بعد میری ان سے شادی ہوئی تھی لیکن وہ کہیں کہ ہمارے والد ہمارے بابا نے کوئی دوسری شادی ہوئی وہ گھر میں تھے ہی نہیں بچپن سے ہم ساتھ رہتے ہیں وہ لوگ ساتھ تھے ہی نہیں وہ تین سال پہلے گھر چھوڑ کے اپنے فادر کو چھوڑ کے دورانے بیماری چلے گئے تھے گھر سے اچھا کوئی بھی گھر میں نہیں تھا ایون ایک سبحان نام کلر کا ہے جو جس نے ابھی شرٹ بھی پھاڑی بھی ہے وہ بچہ شادی میں تھا میرے ساتھ وہ میرے پاس ہی تھا لیکن ون منت کے بعد وہ بھی بھاگ گیا تھا اچھا اس بچے کے بھی کپڑے پھٹے ہوئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے پولیس کو جو بھیجا ہے ان کی ستر سال کی نانی جس کو گسیڑتے ہوئے باہر نکالا ان کی ماں جیل میں ہے اور ہم میں جو ہے محلے والوں نے جوتے دیا ہم بے یار و مددگار فرم بچوں کا بھی اس گھر پہ حق ہے تو آپ نے ایسا کیوں کیا بچوں کے حد تک جو ہے کہ بچوں کا حق بنتا ہے اور بچوں کا رائٹ ہے لیکن جو قبضہ گروپ ہے جو نانی ہیں جو خالائیں ہیں جو پتھان ہیں جو قبضہ گروپ سے ہیں ان کا تو کوئی حق نہیں بنتا اور جب ہماری یہ آنتدفین ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ جب بھی عدد کے دوران جو بات ہو چکی ہے وہ ختم ہو چکی ہے عدد کے بعد ہم فائنلی گھر چھوڑ دیں گے میں گھر چھوڑ دوں گی یہ ان کے والد صاحب نے ان کے لیے بنایا گا ہے لیکن بچوں میں یا ان کی ماں میں اتنا صبر نہیں تھا اس لیے انہوں نے اپنے اتشال اور زبردستی کی صورت نہیں کر کے کبضہ کر لیا شخص کی دوسری بیوی ہیں جن کی ڈیتھ ہوگی ہے اگر آپ دوسری بیوی ہیں تو آپ کو بھی گھر نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے آپ کی بھی ایک بیٹی اس کا بھی حق ہے وہ لوگ مجھے ترد دیتے ہیں ان کی فائنلیز ترد دیتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ سوچا تھا میرے تو والدین ہیں نہیں بیک بھی اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ میں ان سے مقابلہ کر سکوں لیکن ان لوگوں نے مجھے اتنا اتنا زیادہ تنگ کیا کہ مجھے پلیس والوں کی مدد لینی پڑی پلیس والے ماشاءاللہ سے انہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ میرے محلے والوں کے کہنے پہ ان لوگوں نے یہ آپریشن کیا میرے کہنے پہ نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو لیتے تھے کے فائنلی آپ کو ترد کس قصم کے دیتے تھے بچے آپ کو مار دیں گے آپ کے بیٹی کو اگواز کر لیں گے आپ کو یہ کریں گے آپ کو کسی بھی جگہ پہ ابھی بھی مجھے تھرد ملتے ہیں ابھی بھی مل رہے ہیں آئی جی کے آفیس کے باہر بھی تھرد ملے ہیں ہم آپ کو وقتل کر دیں گے جس فائنلی سے وہ لوگ کرتے ہیں جو ان کے نانیال ہے بہم کوئی شرونگ فائنلی ہے جسے آپ نے کہا تھا ہوں کوئی بھی بندہ فیملی میں سے ان کے ساتھ نہیں ہے صرف قبضہ گروپز ہیں پتھان ہیں ایک کو انہوں نے بیٹی دیوئی ہے جس کا کوئی نکا نہیں ہے ماں نے دانیال کے ساتھ بھاگ کے شادی کیوئے جس کا کوئی نکا نہیں ہے اور ابھی یہ بچیاں اسی درہی لوگوں کے ساتھ یہی کچھ کہہ رہی ہیں بس تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں پولیس نے نکالا ہے گھر سے تک کے مارکے اس میں کتنی سے چاہیے کہ واقعی ان کو مارا ہے آپ کے کہنے پر اپریشن نہیں کیا ملے والوں کے کہنے پر کیا لیکن ان بچوں کو نکالا ہے گھر سے بچوں کو انہوں نے نہیں نکالا بچوں کو انہوں نے بڑے پیار سے کہا ہے کہ آپ گھر خالی کر دیں ہم ان کو بھی نہیں دیں گے آپ کو بھی نہیں دیں گے کیس چل رہے ہیں دورانے عدد چار کیس ابھی بھی مجھ پر چل رہے ہیں جو ابھی ہیں سٹارٹنگ ہیں مطلب وہ چل رہے ہیں انہوں نے لاو کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہے انہوں نے قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا انہوں نے پولیس والوں کے اوپر تھوکا ہے ان کو مارا ہے آپ جا کے بے شک خود چک کر لیں ان لوگوں کو جو چوٹے لگی ہیں اس کی مضامت پر ان لوگوں نے ان کے پر اپریشن کی ہے تو ابھی اس گھر میں کون رہ رہا ہے کوئی بھی نہیں رہ رہا پولیس کی طرف سے تو آپ کی طرف سے بھی کیس چل رہا ہے انہوں نے کیس کی ہوئی ہے ان کے جو جوابی کروائی ہوتی ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ اس سٹوری ہم نے سنی تو ہمارے ساتھ وکیل بھی موجود ہیں کیونکہ ہم جتنی مرضی باتیں کرنا لیکن جو قانونی تقاضے ہیں وہ اصل طریقے سے ہمیں وکیلی بتا سکتے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ کیا سٹوری ہے اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے اسلام علیکم سر سر بتائیں گے کہ آپ نے جو ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے کیس کیا پھر اس کے بعد ہم نے کیس کیا تو آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں کتنی سچائی ہے اور کیا کہا جو انہوں نے ہی وہ سچ ہے سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کرنا چاہوں کہ ہم لوگ تصویر کا ایک رخ دیتے ہیں دوسرے رخ کی طرف ہم جانا پسند ہی نہیں کرتے ہیں منوان اسی طرح سے ایک دفعہ ٹرینٹ چل پڑا کہ بچوں کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے داستان کیا بنائی گی کیا نے بنائی گی وہ جب آپ سب کے سامنے ہیں ہوا کیا یہ واقعہ کب اسے منظر میں جناب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ محمد امین جو کہ ان کے خامن تھے انہوں نے شادی کی ان کی شادی میں سے ان کے وہ چھے بچے اور وہ جو بی بی ہیں نازیہ بی بی وہ تھے اب وہ دو ہزار اٹھارہ تک ان کے ساتھ رہے دو ہزار اٹھارہ میں وہ انہیں چھوڑ کے بچوں سمیت چلی گئیں کہاں چلی گئیں وٹیور وہ خدا جانے تو اٹھارہ میں انہوں نے فیملی کیسز اپنے خامن پہ کر دی امین صاحب پہ امین صاحب نے ان کیسز کو بڑے طریقے سے ڈیل کیا وہ ریٹن ایگریمنٹ موجود ہیں طلاق نامہ موجود ہیں فیملی کیسز جو انہوں نے کیے گئے وہ سارے موجود ہیں آئی وٹنسز ہیں اورل ڈائیورس جن کے سامنے پرونانس کی گئی ہے وہ تمام گواہان موجود ہیں دو ہزار انیس میں محمد امین صاحب نے محمد نرگس سے شادی کی اور دو سال تک یہ ان کے ساتھ رہی ان کا علاج چلتا رہا ان کے ساتھ تمام جو میڈیکیشن ہے ان کی وہ اس میں ہر لمحہ یہ ان کے ساتھ رہی اگست دو ہزار اکیس میں جب وہ فوت ہوئے تو ان کی تدفین کے لئے جب یہ گاؤں گئی ہوئی تھی ان کے ساتھ تو ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے بھی انہوں نے ایک طرح اسی طرح کام کیا ایک کاروائی کی گئی تو اس گھر میں آگے وہ جی اس گھر اس گھر میں آئے اس گھر میں آگے انہوں نے مختلف طریقوں سے کوشش کی اپلیکیشنز دیں اپلیکیشن میں انہوں نے پیش ہوکے اپنا محقف دیا اس وقت معاملات ایک رازی نامہ کی صورت میں ایمی کیولی سیٹل ہو گئے لیکن مینوائل انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی ایک کمپلینٹ فائل کر دی کہ مجھے اس فلان گھر سے اللیگل ڈسپوزیس کیا گیا جو کہ ٹوٹل اگینس تھی جس میں لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہے کہ پولیس نے اپنی ریپورٹ دینی ہوتی ہے کہ کیا حقیقت ہے جس میں پولیس نے دو ریپورٹ دیں کہ آیا ان کا جو نکاح نامہ ہے وہ اریجنل ہے یا فیک ہے دوسرا آیا کہ یہ اس گھر میں ان پوزیشن تھیں یا انہیں ڈسپوزیس کیا گیا پوزیشن میں کون تھا تو اس کی حوالے سے ایک کمپلیٹ ریپورٹ آ گئی ہے کہ ان کا نکاح بھی جینئرن ہے اس کی ویریفکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور پوزیشن بھی انہیں کار رہا اب جب وہ ایک باقاعدہ طور پر ٹرائل چل رہا ہے کورٹ میں تو قانون کو ہاتھوں میں لینے کی ضرورت کیا تھی دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ ہماری طرف ایک لیگل میگزمز یوز کیا جاتا ہے کہ he who comes to court must come with screen hands ٹھیک ہے کہ آپ کو عدالت سے ریلیف تب ملے گا جب آپ کے اپنے ہاتھ صاف ہوں گی ایک بندہ جو قانون کو خود سے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس ہاتھ میں لینے کے تحت وہ قانون کو کوئی چیز نہ سمجھے جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی عدد پوری کر کے یہ گھر چھوڑ دوں گی حالانکہ گھر میں برابر کا ان کا بھی حق ہے جب یہ دوسری بیوی ہے ان کی بیٹی بھی ہے تو اب آپ اس پر کام کریں کہ ان کو بھی ان کا حصہ ملے اور ان کو بھی ان کا حصہ ملے ہمارا روز اول سے یہی دن تھا یہی ہمارا آج بھی دل ہے ہم میں آؤٹ آف کورٹ بھی انہیں اس چیز پر عمادہ کیے بیٹھا ہوں کہ جو ان کا بنتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو لاب بنتا ہے انہاریٹنس میں ان کا ایک بٹا آٹ بطور بیوہ ایک بٹا آٹ ان کا ہے ریسٹ آف دا ادر جتنا بھی باقی بچتا ہے وہ بچوں کے جس پہ یہ بالکل میری بات کو منوان تسلیم کرتے ہوئی ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو میرا بنتا ہے وہ میں حقدار ہوں مجھے ملنا چاہیے جو ان کا بنتا ہے میں سرنڈر کرنے کو تیار ہوں میں انہیں دیتی ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بٹا آٹ بھی سکورنگ دینا وہ ان کا ایک تو یہ موٹو ہے دوسرا ان کا موٹو یہ ہے کہ ہم شاید تھریٹس دیں گے تو یہ پیچھ ہرچیں گے اور قانون نام کی تو شاید ہمارے ملک میں چیز نہیں ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہمیشہ رول آف لا کے لیے ہم لوگوں نے کام کیا رول آف لا نہ ہو تو کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا لیکن سر ہمارا بھی یقین اس لیے اٹھا نا کیونکہ بہت سارے کیسز میں ہمیں لگتا ہے کہ سالوں چلتے رہیں گے بڑی ہو جائیں گی کیس لڑتے ہوئے ہمارا جو عام شہری کا یہ موقف ہے کہ نہیں انصاف ملے گا کیا ملے گا اتنا پیسہ لگ جائے گا جتنے جا اس کی جائداد نہیں ہوگی جی بلکل ٹھیک آپ بلکل وجہ فرما رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہے اسے اگر ہم ہماری طرف ایک کاجت ہے کہ انگری کانسلیشن کا بھی آپشن موجود ہوتا ہے اگر ہم عاملات آؤٹ آف کورٹ سیٹل کرنے پہ آمادہ ہوں اور دونوں پارٹیز اس پر راضی ہیں تو ہمیں تو ایک الٹا خوش ہونا چاہیے کہ ایک ثواب کا ثواب ہم اس میں ہمارا بھی حسار ہے اور اسی چیز کو لیتے ہوئے اس دن جس دن یہ اکرنس ہوئی ہے اس دن بھی جب یہ اس کمپلینٹ کے ریپلائے کے لیے جب میرے پاس آئی بیٹھیں تو اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا تو انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ اگر کوئی ریزنیبل بندہ بیٹھ کے میرے ساتھ بات کرے میرا رائٹ مجھے دے دیں اپنا رائٹ خود رکھ لیں تو میں ریڈی ہوں اور یہ آج بھی اس چیز پر ریڈی ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو لا آپ کو ایک کیمرے کے سامنے کوئی میسی دینا چاہے اس فیملی کو کچھ کہنا چاہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کی دوسری بیوی نہیں ہیں آپ ویسے ہی کہتے ہیں کہ آپ دوسری بیوی ہیں ان کی فیملی کو پتا ہے ان کی سب بڑوں کو پتا ہے کہ من کی بیوی ہوں میرے بڑے والے بھائی جو فوت ہو جو کہیں ادریس ستی صاحب ایسا چوتھ ہیں وہ ان کو پتا ہے سب بچے سب فیملیز میرے ساتھ ہیں سب وہی چیز کی سچائی کا پتا ہے میں بس یہ کہتی ہوں کہ گھر میرے پاس تھا مجھے اس کا قبضہ واپس دلائے جائے اور جو طریقے کے ساتھ اور اصول کے ساتھ اس کو سیل کیا جائے اور جس کا جو حصہ بنتا ان کو دے دیا جائے کیونکہ میں کسی کے ساتھ کوئی تنازہ کوئی لڑائی کوئی بھی جگڑا نہیں رکھنا چاہتی پولیس والوں کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے میرے لیے اللہ کی طرف سے میری بنائیوئے ایک مدد کے دریئے مجھے بہت 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 ہلپ کیے آپ کو یہ ایک میسیج دینا چاہیے میرا صرف تمام لوگوں کے لیے یہ ایک میسیج ہے کہ جو بھی کرنا ہے قانون کے تابع کرنا ہے قانون کی حکمرانی ہمارے لیے سب سے اولین تجیح ہے اور کچھ بھی قانون سے اوپر نہیں سب کچھ قانون سے نیچے ہے تو ناظرین ہم ان دونوں کی باتیں سونی نرگی صاحبہ کی برکیل سے بھی بات کی اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی تمام فیملی جانتی کہ میں ان کی دوسری بیوی ہوں اور میں تو گھر بھی چھوڑنے کو تیار ہوں اور میں ان کا حصہ دینے کو بھی تیار ہوں لیکن میں لڑائی نہیں چاہتی لیکن وہ فیملی جو ہے خود تشدد چاہتی ہے خود انہوں نے پولیس کو ورگلایا اور پولیس کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جو اس بچے نے کپڑے پھاڑے یہ بچے نے اس کی ویڈیوز وائرل ہوئی وہ تمام باتیں جھوٹ ہیں اور پولیس نے جتنا میرا ساتھ دیا تو میں ان کو شکریہ دا کرتی ہوں تو ہم واقعی پولیس محافظ ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جب ہم ایسی بات سنتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے اس دن خبریں ٹی وی پہ ہم نے بہت غصہ کیا پولیس پر تو آج ہم نے دونوں طرف کی حقائق سامنے رکھے عوام کو سچ بتانے کی کوشش کی کہ اصل حقائق کیا ہیں تو اس خاتون کو بھی حق ملنا چاہیے اور ان بچوں کو بھی حق ملنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ان کی دوسری بیوی دعویٰ نہیں کرتی ان کا کہنا ہے کہ ملے پاس نکاح نامہ بھی موجود ہے ان کی بیٹی بھی ہیں تو برابر کی حق دار ہے وہ بھی تو وہ ان کو جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے اور ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑے سے خوش کے ناکھلیں وہ بچے ہیں بچوں والی حرکتیں کریں اور پاکستان کے شہری بنتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ